مہور سے معدبانہ پرخلوص گزارش اور اپیل ہے اور التجا ہے میں ان کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ اگر آپ کے دل میں انسانیت کے لیے ذرا سا ذرہ برابر بھی درد ہے تو آپ سے میری دونوں حضرات سے ایش ڈی ایم صاحب اور ڈی سی صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ صرف کھوڑ میں تشریف لائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہاں پر تاریں سب نیچے ہیں جو لائٹ کی سسٹم ہے لائٹ کا ان کے پول تار یہ سب ٹوٹے ہوئے ہیں یہاں پر بہت دکتیں ہیں لوگوں کو میں رہنے والا یوپی کا بریلی شریف کا ہوں مجھے غالباً یہاں دو مہینے ہونے جا رہے ہیں میں نے یہاں دیکھا کہ سب سے آدھا پرشانی اگر کسی چیز کی ہے تو سب سے آدھا پرشانی نمبر ایک وہ تاروں کی لائٹ کی پرشانی ہے اور دوسری پرشانی ہے نیٹورک ٹاور کی پرابلم کی اس کی پرابلم حد سے زیادہ یہ دو پریشانیاں حد سے زیادہ ہیں اور یہاں کے یہ غریب لوگ ہیں اب یہ بتائیے اگر کسی کو کوئی سامان مگانا ہے دور سے گاڑی کا کوئی سسٹم نہیں ہے راستے بند ہیں تو فون لگائے گا کسی دور کو مہور والے کو بتائے گا کہ ہمیں یہ سامان لانا ہے تو وہ فون بھی نہیں لگتا اس پریشانی میں جہاں سب طرف برف ہے چاروں طرف بارشیں برف ہیں چار چار فٹ تین تین فٹ برف ہے یہاں پر تو انسان فون لگانا چاہے تو اس کو فون بھی نہیں لگتا رات میں فون لگائے دن میں لگائے کسی وقت فون نہیں لگتا سب سے بڑی پریشانی ٹاور کی ہے دوسری لائٹ کی یہاں غریب لوگ ہیں کسی کے گھر بڑے بڑے سولر پینل تو نہیں ہے نہ کسی کے پاس جگنیٹر ہے جو ہینڈل لگایا اور یہاں بجلی شروع کر دی یہاں سب غریب لوگ ہیں اور اسی بجلی کے سارے پر جیتے ہیں اب نہ تو یہاں بجلی ہے اور یہاں کے جو تار تھے وہ سب ٹوٹے ہوئے ہیں تو میں ایک باہر کا رہنے والا بندہ کیونکہ میں یہاں پڑھاتا ہوں مدرسہ فیضانِ عالی حضرت میں میں خود پریشان ہوں اور یہاں بیچارے غریب لوگ ہیں یہ سب حد سے زیادہ غریب ہیں سب کے مکان کچھے ہیں بیچاروں کے تو آپ سے میں ان کی طرف سے ان سب کو گواہ بنا کر ان کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں معدبانہ اپیل گزارش انتجا کرتا ہوں کہ آپ ان غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ سوچیں اور ہو سکے ذرا سی بھی آپ کے اندر اگر انسانوں کے لیے درد ہے تو آپ ایک نظر آ کر کہ اپنی آنکھوں سے ایک مرتبہ مشاہدہ کریں اور پھر ان غریبوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ میں ایڈلو سٹیسن سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور ریاسی ڈیسٹی صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں مہور ایڈلیم صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا گلابگڑ پھرم سے ڈکا ہوا ہے بہت باری برف ہے نہ ہمارے پاس روڑ ہے نہ ہمارے پاس بجلی ہے نہ ہمارے پاس ٹاور ہے ٹاور کی بہت کمی ہے ٹاور جو کھوڑ میں لگایا گیا تھا وہ کام نہیں دے رہا ہے اس سے سارا اکام ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے نہ روڑ کھول چکا ہے برف بہت کافی ہے ہم مجبور لوگ ہیں گریب ہے گریبوں کا سہارا کچھ نہیں ہے یہاں کوئی بجلی کا کوئی سکیم نہیں ہے کوئی ڈپارٹمنٹ کا آدمی یہاں اس لائن میں دیکھنے کی لئے آیا سارے خمبے گر چکے ہیں تارے زمین پر پڑی ہے ہم نے پہلے بھی میڈم صاحب سے اپیل کی تھی جس نے کھوڑ آئی تھی کہ تارے زمین پر گڑی ہے لیکن اس کے بیعت میں بھی کسی نے اس کا گوارہ نہیں کیا میں زور سے اپیل کرنا چاہتا تو سب مجسٹریشن سے اور ڈی سی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہو کہ ہماری اطلافہ بلاب گھر کی کوئی نظر انداز نہ کریں مہربانی کر کے گریب عوام کو تعاون دینے کی کوشش